ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اقترب لنناس حسابهم لوگوں کے لئے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے حالانکہ لوگ غفلت میں پڑھ کر مو پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت معریضون وقت قریب ہے زمانہ قریب ہے اللہ کی رسول آ چکے ہیں اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں اسی امت پر قیامت برپا ہونے والی ہے اور حساب سب کو دینا ہے اصل زندگی سے مو پھیر کے جو عارضی زندگی ہے اس میں دماغ وقت سب کچھ لگا کر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں ابن کسیر رحمہ اللہ کا ایک لفظ ہے غفلت کس چیز میں ہے غفلت عم ما خلقو جس چیز کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں آئے ہیں یہ وقت یہ گھڑیاں یہ سانس یہ عمر یہ زندگی یہ صلاحیتیں لے کر دنیا میں آئے ہیں اس مقصد سے ہٹ کر غفلت برت کر انسان زندگی گزار رہا ہے جی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان سے زیادہ غافل مجھے اس وقت اس ملک میں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جی غفلت کی انتہا سستی کی انتہا اگر کوئی قوم مجھے دیکھ رہی ہے وہ مسلمان مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے ایسے حالات اتنے سنگین حالات سارے بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں کیا حالات بنیں گے اللہ عالم بسواب مگر ہماری غفلت یہ ہے کہ ہمیں جمعہ میں بھی نیند آتی ہے ہمیں دروس میں بھی نیند آتی ہے ہمیں کسی چیز کے اندر دلچسپی ہمیں نہیں ہے اللہ عز و جل ہماری غفلت کو دور فرمائے یاد رکھو میرے بھائیوں غفلت ایک مضموم صفت ہے اللہ نے نبی سے کہا وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں میں مت ہو جاؤ جو غفلت برتے ہیں سبحان اللہ آپ نہیں بیٹنا ان کے ساتھ غافل لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹنا اللہ کی رسول وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَمَا نَلِکھا عُقُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ عُقُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کا عذاب ہے غفلت اللہ اکبر یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر جی اللہ کا عذاب ہے عُقُوبَةٌ مِّنَ اللَّهِ اس کے لئے علماء یہ آیت کو دلیل پیش کرتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاسْسَمَعِهِمْ وَعَبُصَوْرِهِمْ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پر ان کے آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے مہر لگا دیا ہے یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ایک تیسری چیز غفلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ جہنمیوں کی علامت ہے کس کی؟ کس کا کیریکٹر ہے یہ؟ مومن غفلت میں نہیں رہ سکتا اتقو فراست المومن مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا چالاک ہوتا ہے سبحان اللہ پلاننگ والا ہوتا ہے کیسا؟ غفلت کی زندگی سے باہر ہو میرے بھائی؟ سبحان اللہ جن لوگوں کو امید نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی یہی لوگ ہیں جو غفلت بلتے ہیں سوریوں اس کی آیت اللہ عز و جل اس غفلت سے اللہ مجھے بچائے